موسیقی 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 سانہا موڈل ٹاؤن کیس میں نواز شریف اور شہباز شریف کو طلب کرنے کی درخواستیں خارج کیس کی سماعت میں نو سیاہ سردانوں اور تین گروپریٹس کی طلبی کی درخواستیں بھی مسترد جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا جسٹس آلیا نیلم اور جسٹس سردار احمد نئیم نے سریعتی فیصلہ جاری کیا بینچ کے سربراہ جسٹس محمد قاسم خان کا اختلافی نوٹ بھی فیصلے میں شامل موسیقی سانہا مارڈل ڈاؤن کی درخواست پر سماعت کرنے والا فل بینچ پانچ بار تحلیل ہوا عوامی تحریک نے مسلمی قنون کی قیادت اور دیکی رہنماؤں کی طلبی کی درخواست کی تھی درخواست میں نواز اور شہباز کے علاوہ خاجہ آصف، رانہ سراولہ، خاجہ ساد رفیق کے نام شامل تھے چودری نصار، حمزہ شہباز، توقیر شاہر، پرویز رشید کی بھی طلبی کی درخواست دی گئی تھی سابق آجی پنجا مشتاق سکھیرہ کو کیس میں پیش ہونے کا حکم چاہتے ہیں موسیقی عوامی تحریکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان طاقتور آج بھی طاقتور اور انصاف کمزور ہے سانحہ مانڈل ٹاؤن کے ڈیزائن کرنے والے طلب نہیں ہوں گے تو انصاف کیسے ہوگا ملازم طلب کیے گئے مالکان نہیں ڈاکٹر طائر القادری کا عدالتی فیصلے پر رتیہ بات موسیقی موسیقی ملزم تصور نہیں کیا جا سکتا اس تغاثہ کو بھرپور موقع فراہم کیا گیا ٹرائل کورٹ نے اس سانحہ مانڈل ٹاؤن میں شریف برادری کو بری کیا تھا ہائی کورٹ نے فیصلے کی توصیق کر دی وکیل آزم نظیر تارڑ کی گفتکو موسیقی موسیقی سگرٹ چوری کر کے فرار ہو رہے تھے ملزمان کی گاڑی کی ٹکر سے خاتون سمیت چار افراد زخمی ہوئے موسیقی شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں کم نہ ہو سکی نشتر کالونی میں ڈاکو عملے کو گیر غمال بنا کر دکان کا صفایہ کر گئے تانہ ساندھا کے علاقے میں چور شہری کی موٹر سائیکل لے کر فرار وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول چیف سیکٹری کا گھوست ملازمین کے خلاف سخت کرروائی کا حکم گھر بیٹھے ملازمین کو تنخواہیں وصول نہیں کرنے دیں گے کرپشن کے خاتمے کے بغیر ترقی کے مطلبہ اہداف حاصل نہیں کیا جا سکتے چیف سیکٹری پنجاب اکبر دورانی کی زیرے صدارت ایڈمیسٹریٹیو سیکٹریز کمیٹی کا اجلاس کرپٹ افسران اور ملازمین کے کیسز انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بھیجوانے کی ہدایے نیا بلدیاتی نظام کیس اور بجلی کے قیمتوں میں ممکنہ اضافہ لیگی ارکان کی سپیکر چہدری پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلانے کی استدعہ امن و امان کی بگرتی صورتحال پر غور بھی ضروری ہے لیگی ارکی نے اسمبلی یہ استدعہ پوزیشن لیڈر حمزہ شباز کی خصوصی ہدایت پر کی گئی ملک ندیم کامران چہدو اقوال سمی اللہ اور زیشان رفیق استدعہ کرنے والوں میں شامل پنجاب اسمبلی کا اجلاس اگلے ماہ کی آٹھ تاریخ کو بلانے کی سمبلی وزیرعالہ کوئی سال پنجاب کا زمی بجٹ اگلے ماہ کی دس تاریخ کو پیش کیا جائے گا صوبائی وزیر قانون راجہ بچارت کی زیر صدارت کابینہ برائے قانون سازی کا اجلاس جنگی بنیادوں پر شبہ صحت میں اسلاحات کا عمل شروع کر دیا ہمارا حدر صحت کی میاری سہولیات کی فراہمی گھر کی دہلیس پر یقینی بنانا ہے صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسبین راشد کی ڈیپیٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری سے ملاقات صوبائی وزیر انسان حقوق اجاز عالم کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈرالوجی کا دورہ سہولتوں کا جائزہ لیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شباز کی برانٹ رتھ روڈ آمد لیگی رہنماء امجد دوائن کی بھاوی سادیہ انور کے انتقال پر اظہار تاثیر یہ کہاں کہیں صاف ہے جس غریب کے آمدن چار سو روپے ہے وہ سولنہ سو روپے کا ہلمٹ کہاں سے خریدے گا چلان تو کر رہے ہیں وہ جن کے پاس ہلمٹ نہیں تو ہلمٹ بھی تو سستہ کریں یہ تو نہیں کہ جس کے پاس ہزار پر چلان دینے کے لیے نہیں ہے وہ سولنہ سو ہلمٹ کہاں سے کرتے گا ہلمٹ مہنگے کی ہیں کوئی ایک ایسا وہ کھولے کہ وہاں سے جا کے آپ پرچیز کریں ہلمٹ پر پابندی ٹرافک پلس کی تیسرے روز بیچ آلان مہم ہلمٹ کی خریداری میں اضافہ دکانوں پر ہلمٹ کی قیمت تین ہزار روپے تک جا پہنچی بھاؤ تاؤ اور تقرار ہلمٹ کے فیکس دام شہراؤں اور گلیوں میں ہلمٹ بکنے لگا ریڈی بانوں نے سبزی کی جگہ ہلمٹ رکھ لیے رینٹے ہلمٹ ہلمٹ مہنگے کیا ہوئے لوگوں نے نیا کاروبار شروع کر لیا دس روپے پی گھنٹہ پر لوہاری گیٹ میں کرائے پر ہلمٹ ملنے لگے دو روز میں مال گوڈ پر چار ہزار سات سو اڑتر بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو بھاری جرمانہ کیا مجموعی طور پر بائیس ہزار دو سو چیالیس ٹیالان کیے گئے سی ٹیو نے رپورٹ حدالت میں پیش کر دی بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی سخت کاروائی کی جائے مکلا صحافی سمیت تمام شہری اپنی حفاظت کے لیے ہلمٹ پہنے منگلہ دیش میں بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرل نہیں ملتا عدالت کے ریمارکس ساف پانی بچائیں پنجاب یونیورسٹی جیوار جلانی پارک اور باغے جنا کے پودوں کو ساف پانی کی فرامی پر فابندی آئید گوہر آئی کورٹ کا پاکس کو نہری پانی کی فراہم کرنے کا حکم پانی کا تحفظ انتائی اہم ہے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جسٹس علی اربرک پریش موسیقی گزشتہ حکومت نے سڑکوں اور نالیوں پر پیسہ لگایا ڈیم بنانے پر توجہ نہیں دی پارٹی مفاد کو پسے پشت ڈال کر ڈیم بنائیں گے بارش کے پانی کا ایک ایک خطرہ محفوظ کرنا ہوگا گوہرنر پنجاب چہدوی سرور کا لاہور چیمبر میں تاجروں اور سنتکاروں سے خطا لاہور چیمبر کے راکین کے گوہرنر سے گلے شک میں منی بجٹ پر کڑی تنقید ٹیکسچرہ بڑھانا اچھا طرز حکومت نہیں منی بجٹ میں ویڈھولڈنگ ٹیکس بڑھانا زیادتی ہے چیمبر کے ارکان چودی سرور کی موجودگی میں پھٹ پڑے خالد پرویز بولے ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہر تعلومیں تحریک انصاف ہمارے ساتھ تھی طلبہ کو جالی ٹرانسکریپٹ فراہم کرنے کا معاملہ یونیورسٹی آف سرگودہ لاہور کیمپس کے خلاف تھانا چونک میں مقدمہ درج سب کیمپس کی انتظامیوں کے خلاف جال سازی اور فراڈ کی دفعات شامل مقدمہ یونیورسٹی کے مرکزی کنٹرولر ڈاکٹر بشیر احمد کی مدعیت میں درج کیا گیا اب تھرڈ ڈیویجن پاس بھی ایڈوکیٹرز بھرتی ہو سکیں گے دہور آئی کوٹ نے اجازت دے دی میکمہ ایڈوکیشن نے تھرڈ ڈیویجن ڈگری ہولڈرز کی بھرتیوں پر پابندی آئیت کی تھی بندرود کے علاقہ گنجو والی گھاڑی میں افسوسناک واقعہ فیکٹری کی چھت نیچے جاگری مل بے تلے دب کر دو مزدور جا بھاگ تین زخمی میوہ ہسپٹل زیر علاج ایسی سیٹی سفدر ورکہ موقع پر پہنچ کر جائے حادثہ کا معاہنہ پولیس کو مالکان کے خلاف کر روائی کا حکم ایڈ ڈی ای بی ایف بی آر کے ریڈار پر آگیا ٹیکس کی ادم ادائیگی پر بینک اکاؤنٹس منجمد ایف بی آر نے ایل ڈی ای کے اکاؤنٹس سے انیس کروڑ روپے کی ریکبری کر لی باقرب ہاؤسنگ سوسائیٹی مبینہ فراڈ کیس میں ہم پیش شرف نیپ نے تحقیقات کا عمل تیز کر دیا ایل ڈی ایو کام کے ہمراہ نیپ ٹین کا سوسائیٹی کے فیز ون کا دورہ پلوٹس کی لوکیشن اور تعداد بارے پوچھ گنچ اسٹیبلشمنٹ ازرمید خوکر نے تبادلے منصوب کر دیئے شہر کے ساتھ تھانوں کے نئے انچارج انویسٹیگیشن تائنات صفائی کی نگران کمپنی میں بھی افسران کی خار پچھار لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے چوون زونل مانیٹرنگ افسران کے تبادلے کیے کرسنٹ موڈل سکول میں وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے زیرے تمام طلبہ کے لیے تربیتی ورکشاپ طلبہ کو فیس بک کے غلط استعمال کی روک تھا مطلق آگاہی مائرین نے طلبہ کو انٹرنیٹ کے فوائد سے مطلق بتایا ایزیان باور لفٹنگ چیمپننشپ کی فاتح خواتین حکومتی مدد کی طلبگار ملکہ نام روشن کرنے والی چار مہنوں کی ٹیم کیمرہ پنجاب سپورٹس بوڈ آمد ڈائریکٹر حفیظ بھٹی سے ملاقات اہم شخصیات کی شرکت